بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں اس سے پہلے وی لاغ میں میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ انڈیا کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اور اس سے پہلے گارڈین نے جو ایک اخبار ہے یورپین گارڈین نے لکھا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ کے بیس پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر انڈینز نے آ کر قتل کیا ہے یا انڈیا نے ان کو یہاں پہ قتل کروایا ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں اس کے ثبوت بھی موجود ہیں اور اس کے اوپر گارڈین نے جب خبر چھاپی تھی تو پھر انڈیا کا اس کے اوپر موقف وہاں سے آیا انڈین وزیر دفاع راجنات سنگھ اس کا ایک انٹریو ہوتا ہے انڈیا میں اور اس میں اس سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے جس کے جواب میں وہ یہ کہتا ہے انڈین ٹی وی نیوز نیٹورک ہے نیوز ایٹین اس کو انٹریو دینے کے دوران اس نے کہا کہ اگر کسی بھی پڑوسی ملک سے کوئی دہشتگرد بھارت میں خلل ڈالنے یا یہاں دہشتگردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کا موہ توڑ جواب دیں گے اگر وہ بھاگ کر پاکستان جائے گا تو پاکستان میں گھس کر ماریں گے یہ انڈین وزیر دفاع کا سٹیٹمنٹ ہے اور جب صحافی نے بعد میں پوچھا کہ اب انڈیا پہلے کی طرح والی پالسی میں نہیں رہے گا کہ پڑوسی ایسا کریں گے تو بغل میں کھڑا رہے گا اور مو توڑ جواب دیں گے تو اس نے کہا جی بلکل یہی کہا اور بھارت میں ایسا کرنے کی صلاحیت ہے پاکستان بھی اسے سمجھنے لگا ہے اور نرندر مودی نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ پالسی بلکل درست ہے اور بھارت یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جا کر گھس کے مارے اب یہ انڈیا کا موقف ہے برطانوی اکبار گارڈین میں جو ریپورٹ شائع ہوئی تھی اس کا یہ ردعمل ہے وہاں سے ایک تو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر پاکستانی شہریوں کو آ کر قتل کرتا ہے دیکھئے پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اگر بھارت کو پاکستان کے اندر کسی شہری سے متعلق کوئی شکایت ہے تو بھارت پاکستان کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتا ہے بھارت عالمی سطح پر معاملہ اٹھا سکتا ہے بھارت پاکستان کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے پاکستان قانون کے مطابق کاروئی کر سکتا ہے اگر پاکستان کو بھارت کے اندر کسی شخص سے خطرہ ہے یا بھارت میں کوئی ایسا دہشت گرد ہے جس میں پاکستان میں کچھ کیا ہے تو پاکستان شواہد کو بھارت کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اور بھارت سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس کے خلاف قانونی کاروئی کی جائے یہ تو ہے اچھے پڑوسیوں کا طریقہ لیکن اگر پاکستان کے اندر گھس کر انسانوں کو قتل کرنا ہے اور بیس لوگوں کو بھارت قتل کر چکا ہے اس ریپورٹ کے مطابق اور بھارتی وزیر دفاع کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے راجنات کا وہ اس بات کو کلیر کر رہا ہے وہ یہ اعتراف ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر گھس کر قتل عام کیا ہے اس کو انہوں نے ڈینائے نہیں کیا میں خواجہ عاصف کا سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی بھارت یہ کیوں کر رہا ہے اور بھارت کس طرح کا ایڈوینچر چاہتا ہے بھارت الیکشن کے چکر میں ایسی عرقت نہ کر بیٹھے جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ عاصف نے یہ کہا ہے خواجہ عاصف نے کہا کہ چند سال پہلے بھارت نے پاکستان میں گھس کر کاروائی کی تو کیا انجام ہوا جو پہلے دیا تھا بھارت ہمسایہ مبالک کے ذریعے پاکستان میں دہشتگردی کی سرپرستی کرتا ہے بھارت میں اتنی جرت نہیں کہ برائے راست حملہ کرے راجنات الیکشن مہین کی وجہ سے بڑھ کے مار رہے ہیں الیکشن کے چکر میں بھارت ایسی عرقت نہ کر بیٹھے جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے اچھا اب یہ جو ہے وہ خواجہ عاصف کا سٹیٹمنٹ ہے لیکن میں ایک چیز آپ کو یاد دلاؤں یہ خواجہ عاصف کے دور میں نہیں ہوا تھا نواز شریف کے دور میں تو ہمیشہ اگر بھارت نے کوئی حرکت کی یا پاکستان کے اوپر کوئی الیگیشن لگایا تو نواز شریف صاحب نے معذرت خوانہ رویہ ہمیشہ رکھا ہے نواز شریف بھارت کے معاملات کو لے کر ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ امن ہی امن ہو اور کسی قسم کا اگر بھارت کوئی سختی کرتا بھی ہے تو پاکستان اس کو رسپونڈ کرنے کی بجائے پورا من طریقے سے معاملات کو ریزالف کرے یہ نواز شریف صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے کئی لوگ اس کو پوزیٹیو دیکھتے ہیں کئی لوگ اس کو نیگٹیو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی سوچ اس سے مختلف تھی جب 2019 میں بھارت نے پاکستان میں ایڈونچر کیا اور بھارتی ائر فورس پاکستان میں داخل ہوئی اور اپنا جو اضافی لوڈ تھا وہ پھینک کر بھاگ گئی ان کی ائر فورس تو پھر عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا اور اگلے دن پاکستان نے اس سرد کو کروس کیا اور مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئی اور پھر جب بھارتی تیارے پیچھے آئے تو پاکستان نے دو تیارے گرا دیا تھے ایک تیارہ پاکستان کی حدود میں گرا ابی نندن کو ہم نے پکڑ لیا تھا اور ابی نندن کو پکڑ کے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور بعد میں ابی نندن کو واپس کر دیا بھارت کو زخمی حالت میں وہ گیا تھا اس کو بڑے کالر والی شرٹ پنا کے ابی نندن کو بھارت کو دیا وہ وہاں پہ بھارت نے اس کو ہیرو بنا دیا حالانکہ اس کو وہاں جاگر پوچھنا چاہیے تھا تیارہ تیرا گر گیا ہے وہاں پہ تُو گرفتار ہو گیا ہے مارت تُو نے کھائی ہے تو اس کو ہیرو تو نہیں بنا سکتا ہے دیکھ پھر بھی ابی نندن گورو نے وہاں پہ ہیرو بنا دیا اچھا اب اس وقت پی ایم ایل این نے کیا کہا تھا پی ایم ایل این نے عمران خان پہ بہت تنقید کی تھی اور یہ کہا تھا کہ عمران خان نے ٹانگے کام پہ گئی اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو کہا کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے ٹانگے کام پہ رہی تھی یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا یاد صادق نے خواجہ عاصف اور ان کی پارٹی بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ جو واپس کیا ہے انڈین پائلٹ یہ ایک بزدلی ہے یہ ایک کمزوری ہے اور عمران خان کو بہت تانے دیے تھے آج وہی خواجہ عاصف جب اقتدار میں ہے تو وہ عمران خان کے دور کا ذکر نہیں کر رہا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت وزیر آدم عمران خان تھا یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی حکومت کا نام لے رہا ہے ان کے وزیر دفاع کا نام لے رہا ہے لیکن خواجہ عاصف یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت عمران خان تھا وزیر آدم پاکستان جب بھارت کو ناکوچنے چبوائے تھے اور ان کا پائلٹ پکڑ کے بعد میں خیرات میں واپس کیا تھا کل جو پائلٹ ٹانگے کامپتے ہوئے واپس کیا گیا تھا یا پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کو بزدل کہہ رہے تھے یہ لوگ جب پائلٹ واپس کیا گیا تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو ہم نے خیرات میں واپس کیا تھا تو دیکھیں آپ حکومت میں اور اپوزیشن میں کیسے لوگوں کے مواقف بدلتے ہیں اور یہ بدلتے رہتے یہ پرانی کہانی ہے ایسی چلتا ہے بارد انڈیا جو کر رہا ہے اور جس طرح دیدہ دلیلی سے وہ اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے کوئی بھی آزاد ملک اس کو برداشت نہیں کر سکتا پاکستان اس کا کیا جواب دے گا کیا یہی جواب ہے جو خواجہ عاصف نے دیا ہے انہوں نے بیس آدمی مارے پاکستان کے اندر گھس کر اور نہ صرف بیس آدمی مارے بلکہ بعد میں اس کو اون کیا اور دھمکی لگائی پاکستان کو اب پاکستان کو کس فورم کے اوپر اٹھائے گا کس انداز میں اٹھائے گا اور کیا اس کو پاکستان رسپونڈ کرے گا واپس پریکٹیکلی یہ بڑے سوالات ہیں دیکھتے ہیں اس کے ادر کیا ہوتا ہے اب آ رہے ہیں پاکستان کی اندرونی سیاست کے اوپر خوارمانکہ والا جو کیس ہے عددت میں نکاح والا کیس وہ آج صبح ریپورٹ ہوا کل صبح ریپورٹ ہوا کہ یہ اڑے جائے گا اس کے پرلے کک نہیں ہیں میں نے ایک پہلے بتایا تھا جو کیس سب سے پہلے اڑے گا نا اور سب سے تیزی سے اڑے گا وہ عددت میں نکاح والا کیس ہے یہ تو سنے گئے نہیں کوئی عدالت اب جب یہ کیس لگا کچہری میں تو خوارمانکہ کا جو وکیل ہے رزوان عباسی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہیں ساتھ والی عدالت میں بیٹھے تھے اور ان کی وہاں سے فوٹوز بھی آگئی کہ جناب یہاں تشریف رکھتے ہیں لیکن وہ بغیر بتائے کچہری سے چلے گئے اور غیر معاملہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عید کے بعد پر ملتوی کر دیا جائے یہ ایک دو پیشیوں میں اڑ جانے والا معاملہ ہے یہ ٹک نہیں سکتا جان بوجھ کر ایسا کیا گیا یہ الزام لگایا سلمان اکرم راجہ صاحب نے دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ایمل این کے لوگ ایک ایک کر کے کھل رہے ہیں کیوں کھل رہے ہیں اس کی وجہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی مسلم لیگ نون ان کو اب ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانا ہے نواز شریف صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے ڈیل کر کے اور جس انداز میں انہوں نے حکومت لی ہے ان کی اور ان کے خاندان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جا رہی ہے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ دوبارہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے مریم نواز کے بچے بھی اقتدار میں آئیں گے لیکن ایسا ممکن دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ اس مرتبہ یہ بری طرح الیکشن ہارے ہیں دو درجن سے زیادہ ان کی سیٹیں نہیں ہیں دو یا تین درجن میکسیمم سیٹیں ہوں گی زیادہ تر سیٹیں یہ ہار گئے ہیں پچاس سیٹوں پہ تو انہوں نے قبضہ کیا ہے کم سے کم پاکستان طریقہ انصاف کی ہے میں نے اس کی بات کر رہا ہوں میں ایم پی ایس تو اس سے بہت بڑی تعداد میں ہے تو نواز شریف صاحب اب انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں آستہ آستہ بنا رہے ہیں لیکن کیا یہ بیانیاں بکے گا دیکھئے آج یہ دو اور لوگوں نے بڑا سیریس لوگ ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے پہلے ملاقات کرتے ہیں جا کر نواز شریف صاحب سے نجم سیٹی صاحب پھر وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں وہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ دھاندلی کے ذریعے سے حکومت بنائی گئی ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ دھاندلی کے ذریعے سے بندے ہرائے اور جتوائے گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ دو نمبر طریقے سے ہوا ہے وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو ہے اس کو تیار کیا جا رہا ہے جاویل لطیف کو آپ سن لیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں رانا سناولہ کو آپ سن لیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کی گئی ہے دو نمبری کی گئی ہے فراڈ کیا گیا ہے اور ایک حکومت بنائی گئی ہے یہ حکومت ہماری نہیں بنتی ہے سارے مان رہے ہیں سب یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اقتدار تھا ان کو لوگوں نے اکثریت دی تھی لیکن ان سے وہ چھین لی گئی ہے اب دو گوائیاں اور آج کے دن میں آ گئی ہیں ایک گوائی چودری عابد رضا کوٹلا اچھا یہ چودری عابد رضا کوٹلا صاحب کو کوئی نہ بھی کہنا تو میں ان کو جانتا ہوں کہ یہ دلیر آدمی ہے انہوں نے جب چودری خاندان کا توتی بولتا تھا نا گجرات میں تب ان کو چیلنج کیا تھا عابد رضا کوٹلا جو ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے جب بہت زیادہ طاقت میں تھا چودری خاندان پرویز مشرف کے دور میں تب بھی ان کا مقابلہ کیا تھا اور بڑا مضبور سیاست دان ہے پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے عابد رضا کوٹلا نے کہا ہے کہ فارم سنتالیس والوں کو میں نہیں مانتا اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے ان کا یہ ماننا لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور وہ اپنی قیادت کے کہنے پر یا ان کے کمپرومائز پر خود بھی کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں تو یہ درست نہیں ہے عابد رضا کوٹنا نے کلیم کیا کہ سالک حسین بیس ہزار اور شافع حسین سات ہزار ووٹ ان دونوں کو ملیں اور اس کے اوپر یہ دونوں وزیر بن کے بیٹھے ہوئے تو میں تو اس کو نہیں مانوں گا اس کے علاوہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے جو دیا ہے افنان اللہ خان صاحب نے یہ افنان اللہ خان جو ہیں یہ سینیٹر ہیں پی ایم ایل این کے اور انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ اسی طرح کا دیا کہ ریزلٹ تبدیل ہوئے ہیں پک اینڈ چوز ہوا ہے میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا کچھ راز ہمارے سینے میں ہیں چند مہینوں میں یا دو تین ماہ میں یہ راز کھل جائیں گے یہ جناب شباز شریف کی حکومت میں شباز شریف کی اپنی پارٹی کے لوگ نواز شریف کی مرضی سے اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے نواز شریف صاحب ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا کر اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست میں واپس ان کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا یہ ہو پائے گا میاں صاحب کے ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کے اوپر ٹاکی شاکی مار رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے ہیں کسی طرح سے ان کی مدد بھی کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کو میاں صاحب کے جو قریبی صحافی ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرنے خاص طور پر جیو نیوز نے اس کی کوشش کی کہ شاید عمران خان صاحب کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے دیکھیں میرے خیال میں جو کل والا سٹیٹمنٹ تھا عمران خان کا اس سے سخت سٹیٹمنٹ جب سے عمران خان گرفتار ہوئے انہوں نے تب سے لے کے اب تک نہیں دیا ایک بات میں آپ کو پہلے دن سے آج تک بتا رہا ہوں کہ وہ ڈیموکریٹ ہے وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے عمران خان صاحب بات چیت کا دروازہ کبھی بند نہیں کریں گے اگر بات چیت اصول کے مطابق ہو تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چند صحافی عمران خان صاحب سے ملنے آئے تھے سوہیل ونائش صاحب تھے مجی بورمان شامی صاحب تھے کچھ اور صحافی بھی تھے اس میں آزم خان صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے وہ گواں ہیں اس بات کے تو انہوں نے کہا کہ فوج کا رول جو ہے اس کو پروپر ڈیفائن کر دیے جائے پولیٹیکل پارٹیز مل کے ایسا کر دیں آرمی چیم کی تائیناتی کا معاملہ کر دیں الیکشن کیسے کروانا یہ کر دیں اور ایک مساکہ معیشت ہو جائے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ معیشت کے اوپر سیاست نہیں کرے گی ملک کی معیشت چلانی ہے اور یہ بات تب کی ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت گر چکی تھی تو عمران خان صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ جاؤ جا کے بات کرو اگر اس کے اوپر باقی پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس میں کوئی این ار او شامل نہیں ہوگا کوئی اور دو نبر ہی نہیں ہوگی ہاں اس کے اوپر میں ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کے مفاد میں کہ آئیں بیٹھیں جو مین چیزیں اس کو تیہ کر لیں عمران خان صاحب نے صاف کہا کہ میں جنرل باجوہ سے اگر بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں تو کیسے بھی کر سکتا ہوں اور جب ان کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کے لوگ گئے جاگے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر انہوں نے ملاقات کیا انہوں نے کہا فوج کا دشمن تھوڑی ہوں میں میری فوج ہے عمران خان صاحب بار بار یہی کہتے ہیں دیکھیں جب عمران خان صاحب باہر تھے تب بھی وہ یہ کہتے تھے وہ آج بھی یہ کہتے ہیں میری فوج ہے لیکن ان کو اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی سے اختلاف ہے جو بند کمروں میں بنائی جاتی ہے اور جس کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے اس کے خلاف وہ کل بھی تھے اس کے خلاف وہ آج بھی ہیں جہاں عمران خان اس پہ کمپرومائز کریں گے وہاں وہ اپنی پاپولیٹی کو لوس کریں گے یہ بات تو بڑی آبیس ہے آج وہ بہت پاپولر نیٹر ہیں عمران خان صاحب لیکن ساتھی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے موقع پہ کھڑا ہوں اور جتنے سخت جملے انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں کل بولے ہیں اتنے سخت جملے اس سے پہلے ریپورٹ نہیں ہوئے ان کی جانب سے انہوں نے صاف بہت ساری سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں جنرل آسیم منیر صاحب کے بارے میں تو اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پرو اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہ رہے ہیں یا عمران خان صاحب کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی این ارو لینا چاہ رہے ہیں یہ میرے خیال میں صرف اور صرف نواز شریف کے لیے رستہ بنانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف ہی اکیلہ ایک انقلابی لیڈر ہے جس نے آج تک بے شمار مدرہ آزم کے خلاف سادش کر کے ان کو حکومت سے نکالا جتنے حکومت سے نکلے ہیں ان میں سے سیونٹی پرسنٹ نواز شریف نہ نکال لیں آج تک جتنوں کے خلاف سادش ہوئی ہے ہر سادش کے اندر نواز شریف صاحب شامل تھے اور اب جو ہے وہی نواز شریف جب دوبارہ انقلابی بننے کا ڈراما کریں گے تو یہ سارے ان کو انقلابی بنانا بھی شروع کر دیں گے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کیسا کمپرومائز کر کے میاں صاحب پاکستان واپس آئے الیکشن سے دو دن پہلے اقبارات کے اندر خبریں لگوا دیں گے وزیراعظم نواز شریف اور اس کے بعد لوگوں نے جب ریجیکٹ کیا کیونکہ آٹھ فروری ایک ایسا دن ہے جو ریالی میں ایک انقلاب اس ملک کے اندر آیا اور ہر چیز بڑی کلیر کر دی پاکستان کے اندر پاکستانیوں نے پکچر اتنی کلیر کر دی ہے کہ اب کسی کے پاس مارجن نہیں ہے کہ آٹھ فروری کو فراموش کر کے کوئی نیا کھیل اس ملک کے اندر کھیلا جائے بارحال یہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو نواز شریف صاحب جو بننا چاہ رہے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ وہ ایک بیانیاں بنانا چاہ رہے ہیں اس پہ میرا تحضیحہ بھی ہے اور بظاہر دکھائی بھی یہی دے رہا ہے ناظرین ایک بڑی انٹرسنگ خبر ہے میرے پاس آپ جتنے بھی بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں ان ساروں کے سکرین شاٹ لے لیں جو ٹوٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر جو اکاؤنٹس ہیں ان کے فالورز آپ دیکھ لیں کہ آج کتنے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک آپریشن شروع کیا ہے اور جتنے بھی بوٹ یا آٹومیٹڈ اکاؤنٹس ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنے کا انہوں نے آغاز کیا ہے یعنی ایسے اکاؤنٹس جو فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں یا بوٹس کام کر رہے ہیں یا آٹومیٹڈ اکاؤنٹس ہیں جن کو چپس کے دریئے چلایا جاتا ہے یا ایک سسٹم ہے سافویئر کا اس کے دریئے چلایا جاتا ہے ان ساروں کو ڈیلیٹ کیا جائے گا جب ان کو ڈیلیٹ کیا جائے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے سارے فالورز اوڑ جائیں گے بہت سارے لوگوں جنہوں نے جالی فالور بنائے ہوئے ہیں ان اکاؤنٹس کا میں ابھی نام نہیں لے رہا لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس کس کا کتنا کتنا نقصان ہوتا ہے اس کے نتیجے میں دو اور خبریں ہیں جی یہ بڑی امپورٹنٹ لیکن چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں عمران خان صاحب نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے لیے ایک قرآن پاک کی آیت کا پیغام بھیجوایا ہے قرآن پاک کے پانچویں سپارے کی ایک آیت ہے اور اس میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دشمنی میں اس قدر آگے نہ بڑھ جاؤ کہ انصاف نہ کر پاؤ یہ عمران خان صاحب نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے لیے پیغام بھیجوایا ہے امید ہے کہ وہ اس کو پیغام کو پڑھیں گے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے تو اس کو سمجھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑا موقف سامنے آیا ہے تصدق جلانی صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں مجھ پر کوئی دباؤ نہیں تھا سوائے ضمیر کے مجھے ٹی او آرز بتائے گئے تھے جنہیں تبدیل بھی نہیں کر سکتا تھا یہ ایک طرح سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنی مرضی کے فیصلے کی طرف دھکیلنے کی طرح تھا کل سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی گئی اب بات یہ ہے غلط بیانی کس نے کی اٹارنی جرنل نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس طرح کے الفاظ بولیں گے یا ایسی چیز کریں گے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا تو اللہ حافظ ہے پھر باقی لوگ تو پتہ نہیں وہاں پہ اور کیا کیا کریں گے قادی فائد عیسیٰ صاحب کو میرے خیال میں جب دوبارہ پیشی ہو تو اس کے اوپر اپنی کلیرنس دینی چاہیے اس کے اوپر وضاحت دینی چاہیے اور اس معاملے کو جو ہے وہ یا تو معذرت کرنی چاہیے تصدق جلانی صاحب سے کہ ان سے انہوں نے ایک غلط خبر کو یا ایک فیک نیوز کو ان کے ساتھ منصوب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی اخلاقی جرت پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں دوسری خبر شہباد رانہ صاحب کی ہے ان کے مطابق وزیراعظم آفیس کے آلہ افسران کو چار تنخائیں بطار انام بونس پر دیے جانے کی منظوری دے دی گئی ہے چار تنخائیں چار ایک نہیں دو نہیں تیر نہیں چار تنخائیں دی گئی ہیں ان تنخاؤں کی ادائیگی حکومت کمرشل بینکوں سے کرز لے کر کرے گی اور اس کرز پر سود کی ادائیگی تئیس فیصد ادا کرے گی یہ حکومت کی حالت ہے وہ وزیراعظم خوش رہے اس کا خیال رکھیں سارے افسر اس کے لیے اور وزیراعظم آفیس کے اندر جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل پھر کبھی آپ دیکھ لی جائے گا انٹرنیٹ پہ جا کے آپ چیک کر لیں کہ وہاں پہ کون کون سا آفیسر ہے کس کس کی لوٹری نکلی ہے چار تنخائیں دی جانے ہیں چار مہینے کی تنخائیں ایک مہینے کام کرنے کے نتیجے میں یہ ان کے عللے تللے ہیں یہ ان کی اجیاشیاں ہیں جو ختم نہیں ہو رہی اور یہ ملک کرزے کے اندر ڈوبا ہوا ہے اب تکلیت نے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ